جی اسلام علیکم دوستو دوستو یہ دیکھے گا یہ میرے پاس بورڈ ہے ٹی پی ڈارٹ ایٹی ایم ٹوانٹی تو یہ ہے اس کے اندر چپ لگی ہوئی ہے ہائی سیلیکون کی ٹھیک ہے ابھی میں اس کو ریکاور کروں گا یہ میرا آنگورڈ ہے ریکاوری موڈ میں لے کے جانے کے لیے ری سیٹ کرنے کے لیے ایک نئی اپلیکیشن آئی ہے تو وہ میں مطارف کرواتا ہوں ابھی میں فیلحال آپ کو یہ دیکھے گا میں نے یہ بلوٹوٹھ مڈھول جو بنایا ہوا ہے یہ دیکھے میں نے بیٹری لگائی ہوئی ہے اور یہ میں نے اس کو چارج کرنے کے لیے ہمارا کوئی موبیل والے چارج سے ہمارا یہ چارج ہو جائے گی یہ بیٹری ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ میں نے اس کے اوپر بلوٹوٹھ مڈھول لگایا ہوا ہے اور یہ میرے بورڈ کے یہ جو وائر ہے یہ دیکھیں میرے بورڈ کے اوپر نا تو وی جے کیبل ہے اس کے اندر اس کے اوپر آر ایکس ٹی ایکس کے پوائنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اور نہ ہی یہ دیکھے گا اس کے اندر ایچ ڈی ایم ای کی پورٹ ایک ہے تو اس کے انہوں بورڈ کے اندر علیدہ سے آر ایکس ٹی ایکس اس جگہ پہ دی ہوئے ہیں میں نے یہ گرونڈ کی وائر اور آر ایکس اور ٹی ایکس یہ میں نے لگا دی ہیں لگانے کے بعد یہ میں اس کو ابھی آپ کو دکھاتا ہوں موبیل پہ لے کے چلتا ہوں دوسرے موبیل کے اوپر ہماری جو ٹرمینل ہے وہ کیسے کام کرتا ہے جی دوستو یہ میرے پاس موبیل ہے ابھی اور یہ میرا ٹرمینل جو ہے یہ دیکھیں یہ جی کیسی ٹرمینل کے نام سے پلے سٹور کے اوپر پڑا ہوا ہے تو یہ ہمارا پیڑ کے اندر ہے اور یہ بنانے والے جو سارے ہیں ہمارے گرو راج بھائی انڈیا سے اور انہوں نے ماشاء اللہ بہت محنت کی ہے اس ٹرمینل کو بنانے کے اندر تو یہ میں آپ کو ان کا نمبر بھی اور پچر بھی ان کی ویڈیو کو پر لگا دیتا ہوں تو یہ ہمارا جو اس کے بہت اچھے طریقے سے انہوں نے محنت کی ہے اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ایک دفعہ واپسی ڈوائیس کے اوپر تو یہ ہمارے میں نے اس کے اوپر آناف لگایا ہوا ہے یعنی کہ یہ ہم کسی جگہ پہ بھی کسی اور جگہ پہ بھی جائیں گے نا تو ہم یہ ڈوائیس ساتھ لے جائیں اور ڈوائیس ساتھ لے جانے کے بعد ہمارے پاس ویجے کیبل یا ایچ ڈی ایم ای کیبل جو ہم نے بنائی ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ پہلے آلریڈی میں یہ جو ہمارا ٹرمینل ہے لیپ ٹاپ والا پی سی والا اس کے اوپر میں ویڈیو بنا چکا ہوں تو اس کے اندر میں نے آر ایکس ٹی ایکس جو پوائنٹ کیبل ہے وہ بھی اس کے اندر شو کی ہوئی ہے تو برحال ہمارا جو فیلحال جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا موبائل ٹرمینل کی وجہ موبائل ٹرمینل کے اوپر اچھا ابھی میں اس کو یہ آن کرتا ہوں آن کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہماری انڈیکیٹر آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ ہمارا بیلنگ ہو رہا ہے ابھی ہم اس کو موبائل کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں موبائل کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے ہم اس کے بلو ٹوٹس میں چلے گئے بلو ٹوٹس میں جانے کے بعد یہ اس کے اوپر آپشن ہے یہ بلو ٹوٹس سیڈنگ اس کو میں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد میں نے نیو جو ہے اس کی جو ہماری ڈوائس جو وہ سرچ کر رہا ہے یہ دیکھئے گا جی یہ دیکھے گا یہ ہمارے ڈوائس ہے نا یہ مایکرو یہ جو ہمارے بلو ٹوٹس کی ہے یہ ہمارا یہ والا ہے اور یہ اس کے اوپر کوڈ شرک وروا رہا ہے فیلحال جو میں فرس ٹیم پہ اس کو کنیکٹ کر رہا ہوں نا تو یہ ہمارا کوڈ اس طریقے سے دینے پڑے گا انہوں نے چار زیرو اور ایک دو تین چار ہم اس کے اوپر کنیکٹ کر لیتے ہیں یہ میرا کی پیڈ کھل گیا ایک دو تین چار یہ میں نے اس کو کوڈ لگا دیا ہے یا اس کی ہے اوکے اور یہ ہمارا کنیکٹ ہو چکا ہے اور کنیکٹ ہونے کے بعد یہ دیکھیں انڈیکیٹر جو ہے نا وہ اب سلو کام کر رہا ہے پہلے بہت زیادہ سپیڈ کے ساتھ بیلنگ ہو رہی تھی ابھی یہ ہماری سلو ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا موبائل جو ہے وہ بلو ٹوٹس کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو دوبارہ سے کھولتے ہیں کھولنے کے بعد یہ اس کو ٹچ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہماری ایپ کے اوپر ہر چیز آ چکی ہے اچھا یہ ہماری مختلف جو ہے ہمارے بورڈ جو ہے جیسے کہ ایم سٹار میڈیا ٹیک ریال ٹیک ہائی سیلیکون ایم لاجک جی یہ ہمارے ہمارا بورڈ جو ہے میں نے اس کو پہلے چیک کر چکا ہوں تو ہمارا جو بورڈ ہے وہ ہائی سیلیکون ہے یہ دیکھیں ہائی سیلیکون کے اوپر میں نے سیلیکٹ دیا اب اس کے اوپر یہ کنسول کا بٹن ہے چار آپشنیں ہے ٹھیک ہے اور میڈیا ٹیک کے سوری ہائی سیلیکون کے لیے دو اس کی ہے وہ ریکاوری اس کے اندر کمانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ کام ہے بہرحال یہ ویڈیو بنانے کے لیے نیکس ٹیم پہ اور ویڈیو بناؤں گا کسی اور بورڈ کے اوپر یہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں میں اس کو فلاگ ان کرتا ہوں جیسے کہ ابھی فیلحال پہلے ہم نے یہ بلو ٹوز کو والا جو بٹن ہے نا یہ جو اوپر لکھا ہو بلو ٹوز کی آرشن بنی ہے اس کو دبائیں گے اس کو دبائیں گے تو یہ دیکھ گا کہ ہمارا جو کنیکٹنگ ہو چکی ہے یعنی کہ کنیکٹنگ ہماری ٹرمینل اور ڈوائس جو ہماری یہ واری ڈوائس ہے اس کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو چکا ہے اور یہ نیچے لکھا بھی آ چکا ہے کنیکٹڈ اب میں جیسے ہی یہ میں پلاگ ان کر رہا ہوں بورڈ ہمارا ہمارا پرنٹ چلنے لگ گیا نا جیسے ہم نے پلاگ ان کیا یہ ہمارا پرنٹ چلنے لگ گیا ابھی جو ہمارا ہائی سیلیکون کا ہے ٹو کے اندر آپ وہ ون بائ ون ٹرائی کر سکتے ہیں جیسے کہ ون ٹو ٹری فور یہ کنسول میں لے جانے کے لیے ہم ایک کو ٹرائی کریں گے اگر ہمارا بورڈ کنسول میں نہیں جا رہا تو ہم دوسرے کو ٹرائی کریں گے ہم اس کو یہ کنسول ٹو دبایا اور دبانے کے بعد ہم اس کو سٹینڈ بائی سے ریلیز کریں گے ریلیز کرنے کے بعد دیکھتے ہیں ہمارا کنسول میں گیا ہے یا نہیں اور یہ ہمارا جو مکمل آ چکا اب یہ ہمارا سیٹ اب بھی کنسول میں نہیں گیا یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں ہمارا سیٹ آگے رننگ ہونے لگ گیا یہ دیکھیں ہمارا سیٹ کنسول میں نہیں گیا آگے چل گیا ابھی ہم اس کو دوبارہ سے بند کریں گے بند کرنے کے بعد دوبارہ اس کو سیلیکٹ کریں گے اب میں فیلحال جو یہ جو پرنٹ انفرمیشن آئی ہوئی ہے اس کو میں ڈلیٹ کرتا ہوں اچھا ابھی ہم دوبارہ اس کو پلاگن کرتے ہیں سیٹ کو جیسے پلاگن کیا ہے یہ سینڈ بائی کی لائٹ آئی ہے اور یہ ہمارا چل گیا ہے پرنٹ چلنے لگا اب ہم کنسول تھیری کو دبائیں گے کنسول تھیری کو دبانے کے بعد یہ دبایا اور دبانے کے بعد یہ دیکھیں مر بس ٹائم ہے اب ہم ریموٹ کے ساتھ اس کو سینڈ بائی سے ریلیز کریں گے جیسے سینڈ بائی سے ریلیز کرتے ہیں اور اس کو اب بیک بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھے گا ہمارا یہ جگہ پر رک گیا اب یہ جو بورڈ ہے نا ہمارا ہائی سلیکاون کے جتنے بھی بورڈ ہیں وہ لوگوں کے اوپر آکے سٹک ہو جاتے ہیں تو اس کی یہ جو ہے اب ہم اس کو ریکاور کریں گے اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپشنیں آئیں گی اوپر آپشن آنے کے بعد ہم ریموٹ کی مدد کے ساتھ ہم اس کو ری سیٹ کریں گے ایسا نہیں اس بورڈ کے اندر ہوتا ہم اس کو یہ دیکھیں ریکاوری جیسے میں دباتا ہوں یہ دیکھیں پرنٹ بھی آگے چلا اور ہمارا سیٹ دوبارہ سے چلا ہے چلنے کے بعد یہ دیکھیں ابھی اس کا ری سٹارٹ وہ دیکھیں یہ ہمارا ری سیٹ ہو رہا ہے بورڈ ٹھیک ہے ہمارا ری سیٹ ہونے کے بعد ایٹومیٹکلی یہ ہمارا بورڈ چل جائے گا خود با خود میں یہ دیکھیں ہمارا بورڈ ایٹومیٹکلی چل گیا آگے یہ دیکھیں اب ہمارا سیٹ آگے چل گیا یہ ہے اس کا ریکاور کرنے کا طریقہ اگر ہمارا ریکاوری وان سے نہیں جاتا تو ہم ریکاوری ٹو کے ساتھ جائیں گے یہ دو آپشن ہیں اس بورڈ کے اندر اگلی ویڈیو کسی اور بورڈ کے اوپر بنائیں گے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ اور بھی آپ کو اس کے بارے میں معلومات دیں گے اور یہ جو ہمارا ٹرمینل ہے یہ میں آپ کو یہ نمبر بھی دے دیتا ہوں گروہ راج بھائی اور جو ہم سے پرچیز کرنا چاہیے ہم سے بھی رابطہ کر سکتا ہے تو یہ اس کے جو انڈین پانچ سو روپیہ ہے انڈین جتنے پانچ سو روپیہ جو بنتے ہیں نا وہ اس کی ہمیں ایکٹیویشن کوڈ پانچ سو روپیہ میں ملے گا انڈین پانچ سو روپیہ جو پاکستانی ہے وہ ہمارے ڈالر کے حساب سے دے لیں کتنے بنتے ہیں وہ چیک کر لیں برحال انڈین پانچ سو روپیہ دینے ہوں گے اس کے ہمیں گروہ کہ موسیقی